موسیقی شہرہ کے بارے میں بات کی گئی تھی کالا باغ ڈیم بن گیا تو انہوں شہرہ ہلاک ہو جائے گا ڈوب جائے گا حالانکہ وہ ڈیم نہیں بنا تو انہوں شہرہ کیا ہو گیا ہے ڈوب گیا ہے لیکن ہمارے پبلک میں سینس بولو نہیں ہے تو یہ اب ہی اللہ کا یہ تو قدرتی آفت بھی نہیں ہوئی نا یہ تو ہماری اپنی یہ تو ایسے جیسے مری کے برف خانے میں جا کے لیڑ گئے آپ اور کہنا نیچرل ہے بیمار ہونا بخار ہونا وہ بھئی نیچرل جب ہوتا ہے جب آپ کے گھر میں وائرس داخل ہوتا آپ تو خود برف میں نہا رہے ہو اور ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہو برف میں جا کے آپ تو یہ تو ہماقت ہے تو دنیا میں ہر جگہ امریکہ میں اس سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہاں کیوں نہیں ہوتا ہم نے تو کوئی انتظار اور ایک فلسفی کا بیان آیا تھا کچھ دن پہلے کہ ہمارے ملک میں ڈیم ہے نہیں اور یہ مولوی لوگ بچے پیدا کرنے کی ترغیبیں دے رہے ہیں کچھ دن پہلے ان کا بیان آیا ڈیم ہے نہیں پانی ہے نہیں اور بچے پیدا کرنے کی میں نے کہا اس پاگل کو دیکھو ابھی بھی کہہ رہا ہے ہمارے ملک میں پانی پانی نہیں ہے کوئی ایک بچہ بتاؤ جو پانی کی کمی سے ہلاک ہوا ہو فضول قسم کے پاگل قسم کے لوگ اللہ نے ہم پر مسلط یہ ہمارے وہ ہیں جو جو بڑے بڑے سکالرز ہیں فلسفی ہیں خدا کے بندے تو اس کو ایک ہی تو نعمت ملی بھی ہے نسل بھی روک دیں گے تو بچے گا کیا ہمارے پاس اتنا پانی زمین کی رگوں میں سہلاب میں داخل ہوا ہے نا کہ نکالتے نکالتے تھک جاؤ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے وہ جو چیف جسس کا بیان آئے تھا نا پرانا کہ اتنے لیٹر پانی روزانہ ہم زمین سے نکال رہے ہیں اور بچوں کی سپیٹ بہت تیزی سے ہے اور اتنا پانی ختم ہو رہا ہے میں نے اس پر بیان دیا تھا یہ پانی نکلنے کی سپیٹ تو بتا رہے ہیں زمین میں پانی جا کیتنا رہا ہے اس پر انہوں نے کوئی ریپورٹ پیش کی نہیں ہے بے وقوعوں والے کام کر رہے ہو یار تم ہمارے حکمرانوں کی اللہ معاف فرمایا ابھی حالت پتہ کیا ہے کہ یورپ اور امریکہ کی وفاداری میں ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یار اتنے موڈرن تو ہم نہیں ہوئے جتنے تم ہو گئے ہو ایسی باتیں تو ہم نہیں کرتے جیسی تم کر رہے ہو یہ دلائل تو ہم نہیں دیتے جو دلائل تم دے رہے ہو میرے بیان پر کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ مولوی بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے رہا ہے اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہی آبادی کا بڑھنا ہے بھائی یہ باتیں انگریز نہیں کر رہا انگریز سے پوچھو گے وہ یونائٹڈ نیشن کی ریپورٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں آبادی کا ریشو خطرناک حد تک گر گیا ہے سالوں کے پاس کمبختوں کے پاس کوئی ریپورٹ ہے گورے کا پتہ کہ وہ کہہ گیا رہا ہے اور بیڑھ بس مولوی کا بیان آگیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں دقیان اسی پر مبنی ہوگا یونائٹڈ نیشن کی ریپورٹ آئی ہے یہ بی بی سی میں شائعہ میں نے خود پڑھی ہے کہ بچوں کی جو گروت ریشو ہے وہ خطرناک حد تک گر گیا ہے دیکھو یہ نہیں دیکھا جاتا دنیا میں آبادی کتنی ہیں ایک سٹیبل لائف کے لیے بوڑھوں کا اتنا ریشو اس کے مقابلے میں جوان جوانوں کا اس سے ڈبل کم از کم ریشو ہونا چاہیے کم سے کم تاکہ وہ بوڑھے قوم پہ بوجھ نہ بنیں اب ریشو جو دنیا جس طرف جا رہی ہے نا بوڑھوں کا بڑھتا جا رہا ہے جوانوں کا یا تو کم ہو رہا ہے یا اتنے ہی ہیں یہ اوور آل دنیا کو دیکھا جائے تو یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے تب ہی تو امریکہ کینیڈا اور اتنے بڑے بڑے ملکوں میں بچوں کے پیدا کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے وہ تو پیسے دینے ہیں آسٹیلیا میں بچہ پیدا کرنے پر پیسے ملتے تھے پاکستانیوں نے اس کے علاوہ سارے کام چھوڑ دی ہے وہاں جا کے تو آسٹیلیا نے لاؤ چینج کر لیا کہ یہ کم بخ تو آگے کچھ کریں رہے سوائے بچے پیدا کرنے کے تو میں جب آسٹیلیا گیا میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے گورنمنٹ نے اللاؤنس دینا بند کر دیئے تو اس سے آپ کی سپیڈ پر فرق نہیں آنا چاہیے آپ دوسرا کام بھی کریں لیکن سپیڈ آپ وہی رکھیں جو آپ کی ماضی میں تھی سپیڈ کی اتنا بڑا کنٹری آسٹیلیا برساتی مینگوں کی طرح بھی بچے پیداوں بھرنے والا نہیں ہے پانچ پانچ گھنٹے تو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں لگتے ہیں بلوچستان جا کے دیکھ لو سپیس ہی سپیس ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ملک میں جگہ جنگل جگہ نہیں ہے سپیس کم ہے کراچی سے ہیدر آباد چلے جاؤ اتنی سپیس ہے آدمی کہتا ہے کتنی بھی سپیڈ سے پوری دنیا کو دیکھو تو کیا ہوگا بلکل ان کو صرف مولویوں سے نفرت ہے یہ سمجھتے ہیں مولوی پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو معلومات نہیں ہیں بھائی جو چیز مشاہدے سے نظر آ رہی ہے اس میں کیا آپ کو کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ہے فضول قسم کی باتیں تو وہ ایک نے پھیک دی تھی ہمارے چیف جسیس صاحب نے کہ زمین سے اتنا پانی اتنے وہ کیلکولیشن بتاتے ہیں اتنے کروڑ گیلن نکل رہا ہے بیٹا آپ تو مر گئے اگلے سال کمبختو جا کتنے کروڑ گیلن رہا ہے ابھی جو زمین کی رگوں میں اس بارشوں میں پانی گیا ہے نا نسلے پی سکتی ہیں یہ پانی اور اگر ڈیم بنے ہوئے ہوتے کتنی بجلی پیدا ہوتی اس میں جو ہے نا آپ جو مچھلیوں کی جو بریڈ کتنی کر سکتے تھے اس میں بیسیوں کام ہو سکتے ہیں سارا زور کروڑ روپے کا سرمایہ بچوں کی سپیڈ روکنے پر لگایا ہوئے جو پیسہ آپ کا وہاں خرچ ہونا چاہیے حتیٰ کہ روکا جا رہا ہے نسل کو کہ بچے تعلیمی آفتہ نہیں ہوں گے لہذا دو ہی اچھے اور آپ کو بتا ہے ایڈوکیشن پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا فیملی پلاننگ پہ خرچ ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو ہم لطیفے سنا رہو میں بیٹھ کے انہی لطیفے سے موراد خبریں سچی ہیں لیکن یہ ہماری گورنمنٹ کے لطیفے ہیں یعنی تعلیم کے نام پہ نا کہ بچے کم ہوں گے تو ایڈوکیٹیڈ ہوں گے تو اس میں فیملی پلاننگ کے لیے جو بجٹ رکھا ہے نا تاکہ بچے ایڈوکیٹیڈ ہوں ایڈوکیشن کے لیے اتنا بجٹ نہیں ہے سمجھ رہے ہو نا تعلیم کو فروغ دینے پر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا جتنا معنی حمل تدبیریں کے لیے اور جو اس کے لیے جو لیکچرز ہو رہے ہیں اور اس کے لیے جو موٹیویٹ کیا جا رہے ہیں عورتوں کو گاؤں گاؤں جا کے اس پہ زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو سال ہے فضول قسم کی اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مدرسل میں پڑھا لیا میں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں تاکہ ہمارا گھر بھی الحمدللہ اس بہانے آباد ہو گیا ورنہ ہم بھی پڑھے ہوئے ہوتے تو حاجز ہماری ایک بیوی ہوتی ایک آت بچہ ہوتا ہے میں زندگی کا سارا مدہ ہی خراب ہو گیا تھا یار ابھی تو ہم کسی مل سے جاتے ہیں ایسے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اببا آ رہے ہیں ہر سائز کا بچہ ہے ماشاءاللہ بیٹے بھی اللہ نظر بس سے بچائے میں تو کہتا ہوں یار اسلام کا یہی ایک احسان ہمارے اوپر اتنا بڑا ہے کہ اسلام نے ہمارے گھر کو آباد کر دیا اور بڑھاپے میں یہ سارے جوان ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے جوان ہو چکے ہیں وہ اس کے اپنے مزے ہیں تو پتہ نہیں دو دو بچے لے کے کیا کر رہے ہیں یار لوگ تم ٹھیک ہے یہ بھی ان کو بھی پھیکنا نہ کہیں یہ اچھے ہیں گھر بھراوا ہو ہزار ہزار گس کے بنگلے دیواریں کھا رہی ہیں یار آبادی نہیں ہے گھروں کے اندر بڑھاپے میں اپنے مزے داماد ہوں گے ہولسل کے ساپ سے بہوئے ہوں گی ان کے بچے کیا کر رہے ہیں یار لوگ تم ٹھیک ہے یہ بھی ان کو بھی پھیکنا نہ کہیں یہ اچھے ہیں گھر بھراوا ہو ہزار ہزار گس کے بنگلے دیواریں کھا رہی ہیں یار آبادی نہیں ہے گھروں کے اندر بڑھاپے میں اپنے مزے داماد ہوں گے ہول سیل کے ساپ سے بہویں ہوں گی ان کے بچے ہوں گے دادا پتھانوں میں جا کے پشاور میں دیکھو دادا کے مزے ایسے ہیں آپ مایکل جیکسن کے مزے بھول جاؤ گے میں تو دیکھتا ہوں نا جا کے پتھانوں میں پشاور مردان ہو ایک دادا بیٹھا ہوگا وہ میرا پوتا ہے وہ نوازہ ہے یہ آٹ چاچے ہیں اتنی بڑی فیملی ہوتی دادا بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے اکیلا اور عزت بھی مل رہی ہوتی ہے اس کو تو خیر اب یہ تو ٹاپک میں کئی بار چھڑ چکا ہوں کہاں سے کہاں چلے ہم جو اصل بات کہہ رہے تھے غریبوں کو کھانا کھلا دیا آخری بات جو ہے نا وہ یہ رہ